اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَدْنَا بِيسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ درود پڑھئے محمد و علی محمد سلام علی محمد صلی اللہ علی محمد و علی محمد اغاز مجلس سے قبل گزارش ہے کہ جن مرہومین کے سال سواب کے لئے آج ہم سب یہاں جمع ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لئے اور ان کے مخرط کے لئے دعا سے آغاز کرتے ہیں کہ خدای مرہومین کے تمام گناہر خبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما ان کی جو مشکلات اس اخربی زندگی میں اس وقت جس میں وہ مقتلع ہیں ان سے نجات نصیب فرما اور ہمیں توفیق نصیب فرما کہ ہم ان تک یہاں سے کچھ امداد بھیج سکیں دونوں مرہومین کے لئے ایک دفعہ سورہ فاتح و تین مرتبہ سورہ خلاس کے سلام علی محمد درود بڑی احمد و علی اللہ احمد صلی اللہ و علی محمد حضر محترم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں آدھر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی سب بذرگان موجود ہیں جن کی امونیاں پکڑ کے ہم نے مسجد میں آنا سیکھا ایک دفعہ ایک مشکل محسوس ہوتی تھی اور کبھی دیکھتے بھی تھے کہ جو ہمارے عصتید بھی ہیں حتیٰ جو بڑے مائناز خطیب بھی ہوتے وہ اپنے علاقوں میں بہت کم جاتے ہیں خطاب کے لیے یا جاتے بھی ہیں تو وہ جھجر سے ایک محسوس ہوتی ہے حالانکہ کسی اجنبی محفل میں وہ ایسی خطابت کرتے ہیں کہ لوگ مصہور ہو کر رہ جاتے ہیں لیکن اپنے علاقوں میں کتراتے ہیں اپنے علاقے میں اپنی مسجد میں اپنے گاؤں میں اس کی ایک وجہ جو سمجھ آئی جب یہ موقع ملا کہ ایک عدب اور احترام مانے آ جاتا ہے اور وہ زبان کو روک لیتا ہے کہ کن کے سامنے بات کرنا ہے کہ جنہوں نے تجھے اللہ کہنا سکھایا ان کے سامنے آ کے تو دین کی باتیں کرنا ہے تو وہ ایک عدب مانے آتا ہے لیکن چونکہ ذمہ داری اس عنوان کے تحت ایسی آ جاتی ہے کہ یہ پھر واجب ہو جاتا ہے بیان کرنا لہذا اس واجب کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیونکہ معصومین کی روایت بھی ہے ان کا صیرت بھی ہے کہ جب آپ دیکھیں تاریخ کے اندر اگر مشاہدہ کریں تو امیر المومنین کا رسول خدا کی زندگی میں کوئی کلام نہیں ملے گا حضر بیان کی شام میں ادیع سلام اللہ رسول اللہ 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 یعنی بہت کم یہ جو خطبات ہیں یا امام کی جو حکمت ہیں یا خطوط ہیں یہ سارے رسول خدا کے بات کے زیادہ تر وہ شامل ہیں رسول خدا کے بات کے دور کے رسول خدا کی زندگی میں امام نے کلام نہیں کیا اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو جب امر المومنین بعض اطرات حکم بھی دیتے تو وہ کلام نہیں کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نہیں تھے کہ جانتے نہیں تھے جب قرآن نے کہہ دیا امام مبین ہے تو امام مبین سب کچھ جانتا ہے لیکن بیان نہ کرنے کی وجہ وہی عدب آڑے آ جاتا اور بیان کرنے کی حمد عدب کے سامنے انسان کھو دیتا ہے انشاءاللہ آپ کی دعاوں کے صدقوں تفیل انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو مطالب آپ کی خدمت میرز کرنے ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ کی خدمت میرز ہو جائیں اپنی صحت و سلامتی کے لئے درود پڑھیں محمد و علیہ السلام اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علیہ السلام ازدان مہترم عموماً جو حصال سواب کی مجالس برپا کی جاتی ہیں اس طرح کی معافل و مجالس کا جو انعقاد کیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک گہرہ حکمت گہری حکمت اور فلسفہ موجود ہے دو پہلوں کے اعتبار سے ایک ان لوگوں کے لئے اس میں دس سوابق اور حکمت ہے جو زندہ ہیں اور ایک پہلو اس کا تعلق رکھتا ہے دنیا سے جانے والوں کے بارے لیکن جو چیز معاشرے میں دیکھی جاتی ہے مشاہدہ کی جاتی ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا آپ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ عموماً اس طرح کی مجالس کے اندر ہم کسی کو راضی کرنے کے لئے شرکت کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں بلایا کسی دوست نے کسی عزیز نے کسی رشتہ دار نے کہیں وہ نراز نہ ہو جائے اگر ہم شرکت نہ کریں تو یہ نہ وہ برا منائے کے لئے آپ نہیں آئے تو نہیں آئے تو اس کی ناراضگی سے بچنے کے لئے بعض اوقات ہم اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں یہ بھی اچھی چیز ہے یہ بری نہیں ہے لیکن یہ درجہ اول کی چیز ہے کہ کسی مومن کا دل رکھنے کے لئے آپ کو عمل کرتے ہیں یہ بھی خدا کی نظر میں منظور چیز ہے مقبول چیز ہے لیکن اگر ہم صرف اس نقطے تک رہے ہیں تو جو حدف اور مقصد ان مجالس کے پیچھے موجود ہے وہ کھڑی کھو جاتا ہے اور اگر وہ مقصد اور حدف کھو جائے تو مشکل کیا ہے کہ ہم حرکت تو کرتے رہیں گے شمولیت تو کرتے رہیں گے وقت تو اپنا صرف کرتے رہیں گے لیکن اس کی طرف بڑھ نہیں سکیں گے اس طرف پہنچ نہیں سکیں گے ازانِ قرامی اسالِ سواب کی مجالس کے پیچھے ایک حکمت ایک اس کا فلسفہ یہ ہے کہ دینِ اسلام نے جو احترامِ مومن اور اکرامِ مومن کا نظام بنایا ہے اس کی طرف مسلمانوں کی توجہ دیرانا مقصود ہے ہم چونکہ ہماری سوسائٹی ایسی بن چکی ہے ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ ہم احساسِ کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں خصوصاً مغرب کے مقابلے میں مغربی اقوام کے مقابلے میں ہم احساسِ کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو بہت لیٹس سمجھتے ہیں ان کو ایڈوانس سمجھتے ہیں اور ان کی چیزوں کو اپنانے کی ایڈاٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تعریفیں بھی کرتے ہیں کہ جی انسانی حقوق کے بارے میں انسان کے احترام کے بارے میں کتنا کام ہو رہا ہے مسلمانوں نے کوئی ادارہ نہیں بنایا گورو نے ادارہ بنایا یومن رائٹس کے اوپر اخوان متحدہ میں بڑی بڑی نشستیں ہوتی ہیں کورنفرنسیں ہوتی ہیں اس موضوع کے اوپر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کے یومن رائٹس کے موضوع کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں جو دین کے اندر حقوق کا نظام بیان کیا گیا اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے نہ بیان کیا جاتا ہے اور نہ ہم خود کھوج لگاتے ہیں ہم خود جاننے کی پرش کرتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید دین کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے دین خاموش ہے یا دین کے اندر کوئی نظام احترام و اکرام موجود نہیں ہے جبکہ اگر آپ دین کی تعلیمات کو دیکھیں روایات کی طرف رجوع کریں معصومین کی سیرت کو دیکھیں تو جو نظام احترام و اکرام مومن و مسلمان اسلام کے پاس موجود ہے اور خصوصاً تشہیو کے پاس موجود ہے وہ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مفقر سوچ بھی نہیں سکتا آپ عموان اگر یہ اٹھا کے دیکھنے چارٹر جو بنے ہوئے ہیں احترام انسانیت کے نام پہ جو ہیں سیاسی مقاصد کے لیے ڈھونگ رچائب ہے کہ احترام انسان کرنے جب دل کرتا ہے تو یمن میں مسلمان مار دیتے ہیں وہاں پہ احترام انسان نظر نہیں آتا لیکن اگر کسی اسرائیلی کو پاسپورٹ نہ ملے تو وہاں پہ فورے دنیا کا میڈیا شور کرنا شروع کر دیتا یہ سیاسی مقاصد کے لیے ڈھونگ رچائب ہے انہوں نے دین پھر بھی اگر ہم ان کو دیکھ لیں ظاہری طور پہ بھی کہ ان کے پاس کیا نظام موجود ہے تو اس میں تین بڑے تحفظ دیتے ہیں آپ کو کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کی عزت کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کا مال جو ہے وہ غزب نہیں کر سکتا اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا اس کو ہتیاں نہیں سکتا اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کی جان نہیں لے سکتا اس کے علاوہ کوئی بھی تحفظ کا قانون ان کے پاس موجود نہیں ہے یہ تین بریادی اصول ہیں جنس کے اوپر ان کا نظام تحفظ کھڑا ہوا ہے لیکن دین کے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ میارات ہیں جن کو دین نے شریعت نے رسالت نے امامت نے ہم تک پہنچایا کہ اس کا خیال رکھو اور اس کے مطابق عمل کرو وہ کیا ہے حتی آپ کسی دوسرے مسلمان مومن کے بارے میں غلط خیال بھی نہیں پیدا کر سکتے یہ کسی مغربی تحفظ یا سیکیورٹی کے جو قوارین بناتے ہیں جو امنیت کے دھانچے فریمورک بناتے ہیں ان کے پاس بھی یہ چیز موجود نہیں ہے یہ رسول خدا نے پیش کی کہ تمہارے اوپر ہر دوسرے مسلمان کا مال عزت عبرو اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اس کے بارے میں کچھ غلط سوچو سوئے ذن کرنا بھی حرام ہے تمہارے وقت تم بغیر وجہ بغیر ثبوت کے بغیر دلیل کے کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی بھی غلط بات سوچ نہیں سکتے کہنا تو دور کی بات سوچ نہیں سکتے اگر کوئی شخص آپ کی نہیں ہے یہ آنے میں لیٹ ہو جائے تو ہمارے پاس ایک پوری فیرست بن جاتی ہے اس کے اوپر جو ہم کیس کر دیتے ہیں جو دفعات اس پہ لگتی ہیں اس کی پوری ایک فیرست ہمارے ذہن میں بن جاتی ہے جبکہ امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا امام نے فرمایا کہ ستر بہانے گھڑو پہلے اپنے مومن بھائی کے لیے کہ شاید اس وجہ سے وہ نہ آسکا اگر ستر بہانے باطل ہو جائے تو اکتر نکتے پہ تمہیں حق پہنچتا ہے کہ پھر تم کوئی منفی سوچ اس کے بارے میں سوچ سکتے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم فورا نہیں روایت آپ سب نے سند رکھی ہے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس چیز یا مقدس زیارت اس وقت دنیا کے اندر خانہ کعبہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے بلا انتیاز بلا تفریق کسی جگڑے کے بغیر البتہ ہے ابھی خبیس لوگوں کے آدمے جو ایک طرف سے خانہ کعبہ کے خادمین نے شریفین بنے اگر کعبہ کو چھے مرتبہ گرا دیا جائے تو اتنا عذاب اور اتنی سزا نہیں ہے جتنا ایک دفعہ مومن کی تومین کی ہے یہ روایات میں موجود ہے ایک مرتبہ کسی مومن کی تومین کرنا چھے مرتبہ کعبہ کو گرانے کے برابر ہے یہ زندہ کے بارے میں نظام ہے جو زندہ ہے جو دنیا سے چلے گئے ان کا بھی احترام اور اکرام ہمارے پاس موجود ہے دنیا کا کوئی بھی قانون مرے کے بارے بھی احترام قائل نہیں ہے بس مر گیا دفنا دیا بات ختم ہو گئی اسلام کے اندر دنیا سے چلے جانے والوں کا بھی احترام اور اکرام موجود ہے کہ پورے جب کہ ہم سب یہ جانتے کہ جسم اب کچھ بھی نہیں اس نے مٹی میں مل جانا ہے جو اصل انسان تھا وہ تو عالم ہے بردخ کی طرف چلا گیا ہے نفس انسان کا اصل تو نفس روح ہے روح تو سفر کر چکے یہ تو مٹی کا بتلہ جو مٹی میں مل جانا ہے لیکن اس کا بھی اتنا احترام کہا گیا کہ اس کے آگے بھی نہ چلو کیونکہ فرشتے آگے چل رہے ہیں سائیڈ پہ چلو پیچھے چلو اگر جنازہ گزر رہا ہے اور تم سوالی پہ نیچے اتر جاؤ اگر تم بیٹھے کھڑے ہوئے جنازہ گزر رہے تو بیٹھ جاؤ اس کے احترام میں اس کو احترام سے دفن کرو احترام سے اس کے پاس رہو کچھ دیر فورا بھاگ کے کہ اب تو دبا دیے چلو جان چھوٹی کتنے عرصے سے بڑھی رہے تک کر رکھا ہوتا اب تو آگے عرض ہوگا جو والدہ کے حوالے سے عرض کرنا ہے جو اس کیوں آئے پھر اس کے لئے مجالس برپا کرو اس کو یاد کرو اس کے سال سواب کے لئے اس کی طرف توفے بھیجو کیوں آئی ایسا اس لئے کہ خدا نے ہمارے پر احسان کیا کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا اکاؤنٹ بند نہیں ہوتا کر کچھ نہیں سکتا خود مزدوری محنت کر اس میں پیسے نہیں ڈال سکتا لیکن قیامت کے دن عدالت لگنے تک یہ اکاؤنٹ کھلا ہوئے کہ تیرے جو پیچھے رہ گئے اب ان کی وفاداریاں پتا چلیں گی کون کیا بھیجتا ہے وہ خود کچھ نہیں کر سکتا لیکن ہم بہت کچھ بھیج سکتے اس کی رکھا جائے ان مجالیس و محافل کا حدف اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں غرب زندگیوں سے باہر نکالا جائے تاکہ ہم سوچیں کہ ہم صحیح ڈریکشن میں چل رہے ہیں یا نہیں دائیں بائیں تو نہیں ہو گئے اور اگر غور کرے تو بہت سارے لوگ ایسا معلوم ہو ہوتا ہے کوئی کہیں رکا ہوتا ہے کوئی غلط سمت میں جا رہا ہوتا ہے صرف تھوڑی توجہ انسان کو اس کے راستے کے اوپر رکھتی ہے گروت سوی اللہ محمد بار امید ازرانی محترم آپ کی خدمت میں جو آج نکتہ ارس کرنا تھا وہ والدین کے بارے میں جو دین کا نظریہ وہ پیش کرنا تھا اپنی باتیں کم کرنی تھی اور محسومین کی روایات پیش کرنی تھی کیونکہ وہ ہی اپنا کام دکھا جاتی اگر ہم دونوں پارٹیوں نے سائن کیا تھا وہ یہ تھا کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی سورہ بغرہ کی آیت نمبر تیرہ سی اور دوسرا یہ اس کے اندر آٹھ چیزیں ہساری بیان نہیں کرنی دوسرا نکتہ یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اب ایک مصیبت یہ اردو زبان میں کہ ہم ہر چیز کا ایک ترجمہ کر دیتے قرآن کے اندر سینکڑو اسطلاحات ہیں ہم ساری اسطلاحات کو خیر کا ذکر آئے اس کو بھی نیکی بیر کا ذکر آئے اس کو بھی نیکی احسان کا ذکر آئے اس کو بھی نیکی نیکی تو جیب سے دو روپے نکال کسی کو دے دینا بھی نیکی ہے ہم سب کا جب ترجمہ نیکی کرتے تو پھر ہم حشر بھی نیکی والے ہی کرتے لوگوں کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا احسان کس چیز کو کہتے احسان حسن سے نکلا ہے حسن اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی سرور بھی محسوس ہو اسے اور ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کی طرف کھنچا بھی چلا رہے اور ایسا عمل جس کو آپ کہلے کہ تمام شرائط پورا اترتا ہو اپنی ہر چیز اس کی جگہ پر ہو ایسا عمل جو جیسا ہونا چاہیے ویسا کیا جائے تب وہ عمل جب اس کے ناری یہ ساری شرائط پیدا ہوں گی تو اس وقت احسان کا والدین کے ساتھ ہمیں احسان کا حکم لیا گیا لیکن اب والدین بھی موجود ہے آج والدین بھی بچہ پیدا کر رکھے اس کو گھوٹ دے دیتے ہیں جب بچہ پیدا کر گھوٹ دے دیا کسی نے ٹی وی کو گھوٹ دیا ہو ہے کسی نے موبائل کو گھوٹ دیا ہو ہے کسی نے لیپٹوپ کو گھوٹ دیا ہو ہے جب بچے آپ نے کسی نے سکول کو گھوٹ دیا ہو پیدا خود کی ہیں گھوٹ چیزوں کے دے دی ان کے حوالے کر دیں تو بچہ بھر وہی کرتا ہے جب آپ بڑے ہو جاتے بچے بھی آپ گھوٹ لے دیتا ہے اچھا گھر لے دے گا اچھا ٹی وی لگا دے گا کہے گا اممہ بیٹھ کے کیبل دیکھو کیونکت اچھے ڈرامے آتے ہیں لیکن یا موضوع نہیں ہے والدین کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے یا موضوع ہے والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ رویہ رکھنا ہے اس کے حوالے سے اس لئے اس پہ ہی رہیں گے اززان گرامی والدین خصوصا ماں اور باپ دونوں اممہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کے حقوق زیادہ بیان ہوتے باپ کچھ کرا دیتے جب کہ دونوں کے حقوق خدا کی ربوبیت کا مظہر والدین ہم جو کہتے ہیں رب رب کا کیا مطلب ہے رب کا مطلب ہے جو تربیت کرے پالنے والا اس کا ایک لازمہ ہے یعنی تربیت کرے تربیت کے جو جو چیزے تربیت میں شامل ہیں وہ ساری ربوبیت میں خدا نے اپنی ربوبیت کا مظہر بنا کے والدین کو انسان کی طرف بھی جائے والدین کا جو مقام دین کے اندر بیان ہوا ہے وہ اگر ہم صرف اس کو سمجھ ہی لیں تو وہاں سے ہمیں نظام سمجھ میں آجائے دین کیا نظام نافذ کرنا چاہتا مارچل کے اوپر خدا نے اپنے بلکل ساتھ والدین کی حقوق کا ذکر کی ہے والدین کے ساتھ جو احسان روا رکھنا ہے وہ اپنے بلکل ساتھ ذکر کی ہے لیکن آج کل جو محول بنتا جا رہا رہا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ غریب ماں باپ کم تنخواہ کے اندر چھوٹے گھر میں بارہ چودہ دس جتنے بچے ان کو پال پوس کے بڑا افسر بنا کے وہ پھر بڑی سیٹوں پر پہنچ کے بڑی تنخواہوں کے ساتھ اس ایک ماہ اور باپ کو نہیں سمال سکتے آج کل کیا بن گئے آج کل کی راج اسطلاحات میں عرض کرتا ہوں آج کل کی اولاد کے لیے نہ کبھی باپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں کوئی ہم سے کوئی چیز چاہیے آپ کوئی بیٹھ کے دو چار باتیں نہیں ماں کیا آج کل کی اور رات کے لیے خادمہ گھر کے اندر جب آپ صبح جا رہے ہو تو آپ کے کپڑے تیار کر کے دیں جب بوڑے ہو جاتے ہیں ماں بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ماں اور باپ دونوں فٹبال بن جاتے ہیں فٹبال کیا مطلب فٹبال سے مطلب یہ کہ اما ابھی ہمارے مہمان آنے والے ہیں تو آپ بڑے بھائی گھر جا کے رہے در مہینہ باپ کو بھی اور ماں ماں کو بھی ہمارے بہمان آ رہے ہیں اپنی ستھی بات نہیں کرنی ان کے سامنے پوچھنا نہیں ہے ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کی گھر جائے دوسرا کہتا ہے تیسرے گھر جائے تیسرا کہتا ہے چوتری گھر جائے ماں باپ کو اس طرح فٹبال بنا کے گماتے رہتے جن کے گھر میں تم رہے پڑے تعلیم حاصل کی بڑے افسر بنے آج اسی ماں کا کوئی گھر نہیں آج اسی باپ کوئی گھر نہیں اور وہ بھی بیچارے اپنی اولاد کی عزت رکھنے کے لیے جھوٹ ہوتے رہتے پوری دنیا ہر بندے کے ساتھ نہیں ہم تو یہاں رہنا نہیں چاہتے ہمیں پسند نہیں بڑے بیٹا جا رہتا وہ گھر پسند نہیں یہاں پہ رہنا چاہتے وہاں رہنا چاہتے بس دل کیا آگئے اندر سے رو رہے اور اوپر سے جھوٹ بول رہے ماں بھی اور باپ بھی ہوتا ہے ہم بعض وقت برکت و رحمت ڈھونڈ کے لئے پتہ نہیں کیا کیا کرتے جبکہ رحمت و برکت و کے نزول کا جو منبع وہ ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے اور ہم باہر ڈھون رہے ہوتے جو اپنے اس غیر معصوم ولی جو باپ ولی غیر معصوم ہے لیکن ولی تو ہے دین نے ولی بنائے جو اس ولی کی ولایت میں نہیں چل سکا ولایت تو آسان ہے بہت اس ولی کی ولایت میں کوئی چھٹی نہیں ہے جب یہاں فیل ہوئے تو وہاں کیسے پاس ہو جاؤ عزیزان اگرامی جو احادیث اور روایات جس کے اندر جو مقام بیان کیا گیا والدین کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں درود پڑھئیے محمد والی محمد ایک شخص منصور بن حازم امام سادنگ کے پاس حاضر ہوا اور امام سے پوچھتا ہے ایو اعمال افضل کون سے اعمال افضل ہے ہم بہت سارے اعمال انجام دیتے ہیں اور کوششی ہوتی ہے کہ افضل اعمال انجام دیں امام نے فرمایا السلام وقت وبر الوالدین والجہاد وفی سبیل اللہ عزی پر نماز پڑھنا یہ افضل ہے دوسرا والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ افضل ہے اور تیسرے نمبر پر جہاد سے بھی بڑھ کے والدین کے ساتھ احسان کو احسان کرا دیا گیا امام باقر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی مومن اور مسلمان کو تین چیزوں سے کوئی چھٹی نہیں دی اگر وہ کسی کی امانت لے لے چاہے وہ متقی ہو چاہے وہ فاسق و فاجر امانت واپس کرنی ہے اگر کسی سے وعدہ کر لے وہ متقی ہو یا فاسق و فاجر وعدہ پورا کرنا ہے یہ نہیں کہ فاسق کا سب کچھ حلال ہے جو مسجد میں ڈیلی آتے ہیں جو مسجد میں نہیں آتے وہ یہ نہ اور ڈیلی آنے مالک ہیں جو نہیں آتے انہوں سب کچھ حلال ہے اور تیسرا والدین کے ساتھ نیکی اور احسان اور بر والدین کے ساتھ چاہے وہ فاسق ہوں چاہے وہ متقی ہوں ان کے ساتھ احسان کی کوئی چھٹی نہیں ہے بیٹا نماز شب پڑھنا شروع کرتا باپ کو بات سنا آتا ہے اب آپ نے کوئی فجر بھی نہیں پڑھی دیکھ میں نماز شب بھی پڑھتا ہوں باپ کو دین تھونستا ہے اپنا باپ کے اوپر دین وہ بھی آگے آئے گا کہ یہ تیرے اندر کمال ہوتا ہے کس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سید سید الابرار یوم القیام رجل بر الوالد عباد موت قیامت کے دن جو ابرار کا سید ہوگا سید سردار کو کہتے ہیں جو ابرار وہ لوگ جو بر انجام دینے والے ہوتے ہیں احسان کرنے والے جو لوگ جو ایسے آمان انجام دینے والے جو صرف اپنی ذات کے لئے نہیں ہوتے بلکہ امت کو اس کا خائدہ پہنچ تا ان ابرار کا سید وہ ہوگا جو والدین کے مرنے کے بعد ان سے نیکی کرتا ہے ان کی قبر پر حاضری دیتا ہے ان سے جا کے بار چیت کرتا ان سے اپنی حاجتیں مانتا ہے یہ بھی عرض ہوگا امام باقر علیہ السلام نے عید کے دن کا افضل عمل بیار کی عید کے دن آپ بڑے افضل عمال انجام دینے کی کوشش کرتے ہم سارے اور افضل عمل کے رگڑے میں مارے والدین پہلے آتے صبح اٹھے تیار ہوئے نکل پورا دن قام مصروف رہے دوستوں اور اشتداروں کے ساتھ افضل عمل یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرو عید کے دن اور بھی اس میں ایک والدین کے ساتھ رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ہر جمعہ کے دن اپنے باپ اور ماں دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر بجاتا ہے تو اس کے سب گناہ ماف ہے اور وہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بھر ہے لکھ دیا جائے گا کہ یہ ازاد ہے یعنی کوئی بھی اس کے اوپر کوئی عدد کوئی عذاب کوئی اس کا دینا لینا دینا نہیں ہے کلیر ہو گئے کلین چٹ نیاب کی طرف سے مل جائی اس کو حدیث اکرس کرنی ہے کہ لوہ محفوظ پہ پہ جملہ کیا لکھا گیا لوہ محفوظ جہاں سے قرآن نازل لوہ محفوظ سے ہوا کتاب مقنون میں تھا وہاں سے رسول خدا کے اوپر نازل ہوا اور پھر ہمارے لئے قابل فہم حالت میں ہم تک پہنچا وہاں سب سے پہلا جملہ کیا لکھا گیا انی لا الہ الا انا من راضی انہو والدہ فانہ انہو راض میرے سوا کوئی بھی معبود خدا نے لکھا کہ میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور میں اس شخص راضی ہوں جس سے اس کے ماباب راضی جہاں سے دین پھوٹا ہے وہاں بورڈ یہ لگا ہو ہے چار ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں ہم رحمت مانکتے ہیں خدا سے آج کل کے حالات ہے ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا سارے ڈیم بھی ہم نے منا کے دینے حکومت رحم مانگتے ہیں یا اللہ رحم فرما یہ کیسے بے وکوف حکمران آجاتے ہیں پالیسی نہیں بنتی اٹھا مشکل میں ہم ہستے ہیں ہم رحم مانگتے ہیں خدا سے یا اللہ رحم فرما اب ہم رحم مانگ رہے ممکن ہے کچھ ہماری عمال ایسے ہو جو رحم کی دعا قبول نہ ہونے دیں لیکن چار اوقات ایسے ہیں جو گرنٹی کے ساتھ زمانت کے ساتھ اس وقت رحمت کے دروازے پوری بشریت پر کھل جاتے ہیں ان میں سے ایک وقت ہے جب بارش برسے جب ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور پکوڑے کھاتے ہیں اور ٹی وی لگا لیتے ہیں کہ چلو ڈراما بھی اچھا لگے گا اور انجوائے کریں گے بارش وہ دعا کا وقت ہوتا ہے جب بارش برسری ہوتی کیونکہ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں دوسرا وقت وہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا جاتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ وہ خبیس لوگوں کے آت میں آئے وہ اپنی مرضی سے کھلتے ہوئے کبھی کھلتے ہیں نہیں کھلتے ہیں میں نہیں معلوم تیسرا وقت جب عقد نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے جب نکاح جو سب سے برکت والا وقت ہے شادیوں کے اندر وہ پانچ دس منٹ گئے باقی سارے جو غلق پڑھا ہے وہ تین دن ہوتا ہے باتر کھلتے سب کچھ چلتا رہتا ہے سب زیادہ برکت والا وقت ہوا جب نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت رحمت کی دروازے کھلتے ہیں اب یہ تینوں جو کام ہیں باری بھی ہماری مردی سے نہیں برستی خانہ کعبہ پہ دروازے تو ہم پتہ نہیں کب کھلتا ہوں کھلوا بھی نہیں سکتے اور نکاح بھی اب روز روز تو خواہش تو یہ ہوتی کہ زندگی میں کئی بار ہو انسان کا لیکن ہوتا امہ نی کی دفعہ لیکن ایک چیز جو ہمارے ہاتھ میں اور وہ رحمت کا دروازہ کھول دیتی وہ یہ کہ جب اولاد جب بیٹا جب بیٹی محبت بری نگاہ اپنے باپ اور ماں پر ڈالتے ہیں چہرے کے اوپر یہ ہمارے ہاتھ میں بھی اور یہ آسان بھی ہے جن کے والدین زندہ خدا ان کو لمبی عمر اطاف فرمائے ان کو بیماریوں سے نجات اطاف فرمائے یہ برکت کا باعث ہے والدین ہمارے بھروں کے اندر جن کو ہم ڈرائن روم میں بھی نہیں آنے دیتے کہ ہمارے مہمان آتے وہاں پہ نہیں آنا اپنے کمرے میں رہے اوپر والی منزل میں رہے نیچے نہیں آنا میرے دوستوں کے سامنے نہیں آنا رشتہ داروں کے سامنے نہیں آنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ مناجات مصروف تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھا انہوں نے کہ ایک شخص گزر جس پہ عرش خدا نے سایہ کیا ہوا یہ موسیٰ ہی دیکھ سکتے تھے عرش خدا کا سایہ موسیٰ ہی دیکھ سکتے تھے اپنی مناجات بھول نے اس حوال کیا اللہ یہ کون ہے جس کے اوپر تیرے عرش نے سایہ کیا ہوا ہے یہ روایت امام صادق نے غلب بیان کی ہے خدا کا جواب آیا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے والدین کی ساتھ احسان کرتا ہے اس لیے میرے عرش نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے روت پڑی گئے محمد وآلی روایات بہت ساری ہیں صرف یہ تجیز سے خلافت آپ کی عدد میں ارز کرتا ہوں امام سجاد علیہ السلام نے محمد وآلی محمد کے حقوق ڈیٹیل سے ریان کی ہے والد کی بھی کی ہیں پہلے ماں کے کی ماں کے حقوق کی بات آئی تو مختلف کروں کہ ماں اگر بلائے تو ہم دس سنی آواز پہ اٹھ کے جاتے ہیں وہ بھی اگر کوئی کام نہ ہو رسول خدا نے فرمایا کہ اگر مستحب نماز پڑھ تو 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 اگر ماں بلائے اور نماز مستحب واجب ہے تو خدا کے سامنے جب انسان حاضر ہے پھر خدا کے سامنے کسی کی احسیت نہیں ہے لیکن اگر مستحب نماز پڑھ اور ماں آواز دے دے تو نماز توڑ کے چلے جا باپ آگر آواز دے اس میں اجازت نہیں ہے لیکن ماں آگر آواز دے تو رسول خدا نے یہ حق ہے ماں کا اولاد کے امام نے فرمایا حقوق امام نے فرمایا کہ تم کیا ماں کا بدلہ دوگے کیا احسان کروگے ماں کے اوپر اس عورت نے تمہیں اتنے عرصے اپنے پیٹ میں رکھا کہ اتنا بوجھ کوئی کسی کا اگر تو شگا بھائی اتنا کوئی بوجھ نہیں اٹھا امام نے فرمایا اس نے خود تھنڈ برداش کی اور تجھے گرمی میں رکھا اس عورت نے خود بھوک برداش کی تجھے سہراب رکھا تو اس کا کیا حق ادھر کرے گا طویل حدیث اس کے اندر امام نے تمام وہ ذکر کی کہ خود پیاسی رہی تجھے پانی پلایا خود بھوک رہی تجھے کھانا کھلایا خود بیمار رہی تجھے ستیاب رکھا خود ٹھڑ میں رہی تجھے گرمی میں رکھا ساری امام نے احسانات ماں کے ذکر کی اور اسی طرح پھر باپ کی بھی ذکر کی باپ کے احسانات کی ذکر کی جب بھی تو اپنے اندر کوئی کمال دیکھ تو فورا تیری توجہ تیرے باپ کی کیوں اس کی وجہ یہ ہے وہ جڑ اور تو شاہ ہے اس کی وجہ سے تیرے اندر یہ سارے کمال پیدا ہو ہیں اس کی وجہ سے ایک شخص جگڑا لے کے اپنا امام کے پاس آیا وہاں کے ایک طویل حدیث ہے اس میں رسول خدا کی ایک حدیث نقل کی امام نے اس میں یہ فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی یہ سب تیرے باپ کی ملکی ہے تو آج کیس لے کے آئے کہ میرے باپ نے دو مرلے کا پلوڈ کم دی ہے میرے بڑے بھائی کو دی دے دی ہے تو بھی اور تیرا مال بھی ہے سب تیرے باپ کی ملکی پر شمال ہوتے ہیں ایک دو احادیث جو والدین کے ساتھ ظلم اور زیادتی اگر انسان کرے یا دل ان کا توڑے تو پھر کیا اس کو ملتا ہے پہلے ایک جولہ ارز کروں کہ قرآن میں ہے کہ والدین کو اوف تک نہ کہو عموما بعض جوان ہوتے ہیں ان کو کہا جائے کہ یہ آپ بتمیزی کرتے والدین کی ساتھ شکایت کرتے تو قرآن میں اوف کا کہا گیا تو میں نہیں کہا گیا تو نہیں کہا گیا اوف اس لیے کہا گیا کہ وہ سب سے کم ہے امام سے پوچھا ہے امام سادیق علیہ السلام سے ایک بندے نے کہ اوف کلمہ کیوں آیا تو امام نے فرمایا کہ اگر اس سے بھی چھوٹا کلمہ ہوتا تو قرآن میں وہ آتا اوف بھی آواز ایک ساؤنڈ ہے پورا جملہ کلمہ بھی نہیں ہے اوف اگر اوف بھی ہم کہہ دیں والدین کو ہم تو بہت کچھ کیا جاتے وہ ہمیں معاف بھی کر دیتے لیکن اوف بھی ہم کہہ دیں تو شریعت کے اندر آق ہونے کے صرف یہی مورد نہیں ہے کہ جن کے والدین بیچارے غریب ہیں وہ تو آق بھی نہیں کر سکتے جو رائیل یا آق کرنا پروپرٹی سے فارغ کر دیں بچہ بھی کہہ دیں آق شمار ہوتے اب ممکن ہے وہ پروپرٹی یا وہ شریع یا فقی قوانین انسان کے اوپر نالاگ ہو لیکن والدین کی ناراض گی خدا کو اتنی بری لگتی ہے والدین کا ناراض ہونا خدا کو اتنا بنا لگتا ہے روایات کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنی زندگی میں والدین کو بہت خوش اور راضی رکھ ہے لیکن مرنے کے بعد ان کو پوچھتا نہیں ہے ان کی قبر پہ نہیں جاتا فاتح خانی نہیں کرتا ان کے سال سواب کے لئے کچھ نہیں کرتا کیونکہ وہ منتظر ہوتے ہیں کب آئے گا تو وہ ایسے ہی جیسے آگ کر دیا اور اگر کوئی ایسا بیٹا تم اپنے والدین کی قبر پہ دعا مانگنے کے لئے جاؤ ماں کی قبر یا باپ کی قبر یا دونوں کی قبر تو ان کے لئے مغفرت مانگ کے اپنی حاجت بھی مانا کرو ان سے کہا کرو کہ میرے لئے دعا کرنا اس مشکل میں پھسا ہوں وہ سن رہے ہوتے ہیں وہ دعا لیکن اس وقت بھی توہین کی اجازت نہیں دی والدین کی دل آذاری کی اجازت نہیں دی والدین کا احترام ہر وقت اپنی جگہ محفوظ ہے اگر وہ حکم خدا کے خلاف آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں تو اس وقت آپ نے ان کی بات نہیں مانی لیکن توہین نہیں کر سکتے ان کا دل کسور بیوی کا نہیں کسور آپ کا ہے آپ ہر ایک کو اپنی جگہ پر رکھو تو کوئی بھی کسی کو باہر نہیں نکالے گا باہر نکال دیتے گھر سفاری کر دیتے ہیں توہین کرتے والد کو شخص کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ اس کو جب بیٹا دکا دینے لگا چھوٹی سے تو اس نے بیٹے سے کہا مجھے یہاں سے دکا دینا اس چھوٹی سے دکا دینا دوسری سے تو اس نے کہا کہ مرنا ادھر سے بھی ادھر سے بھی مرنا ہے یہاں سے دکا کھالو بیٹا تھا تو کہا اصل میں میں نے اپنے باب وہاں سے دکا دیا تھا مجھے بھی وہی سے دکا دو کہنے کا مقصد یہ ہے دین کے اتنا احترام و اکرام موجود ہیں والدین کا اور تمام لوگوں کا اور بھی موضوعات ہیں رشتہ داروں کا عزیز و قارب کا حتیٰ عام مومین و مسلمین کا جانوروں کے بارے میں جو حکم موجود ہے لیکن ہم افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی تعلیمات ہوتے ہوئے بھی رویہ ہمارے ایسے نہیں ہیں ہمارے پاس عظیم ترین شخصیات بھی الحمدللہ تشریعوں کا افتخار ہے کہ ہمارے پاس بہترین عصوات بھی موجود ہے اور جن بی بی کے ایام بزر رہے ہیں ایام فاطمی بی بی جیسا عظیم عصوہ بھی موجود ہے جو حتی معصومین کے لئے بھی عصوہ ہے ایسی بی بی کے ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگیوں میں کوئی فاطمی رنگ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ صرف ہمیں فاطمہ زارہ سے حاجات چاہی حاجت مانگنے جاتے ہیں بی بی کو یاد کرنے کا بھی وقت نہیں ہے ایک بس یاد یہ ہے کہ ہمیں باق کا مسئلہ تھا یہ بھی ظلم کرتے ہیں خدوہ نہ کبھی ہم نے پڑھا نہ پڑھا سنا باق مانگنے کے لئے نہیں گئی تھی بی بی غدیر کا بھولا ہوا درس یاد کرانے گئی تھی ایسی بی بی ہمارے اندر موجود ہے وہ عصوہ موجود ہے پھر بھی ہمارے رویہ فاطمی نہیں ہے ہم کیسے فاطمی کہلائیں گے کیسے فرشتے ہمارا شمار فاطمی قبیلے میں کریں جب کہ ہمارے رویہ ہی فاطمی نہیں ہے بی بی جب پانچ سال کی تھی اس وقت بھی رکھتی اور ایسے روتی کہ آواز نہیں آتی آنسو ٹپکتے آنسو ٹپکے رسول خدا نے آنکھیں کھول کے چہرے کی طرف دیکھا کہا تو ماں ہے اپنے باک کی ام ابی ہ اس طرح تو ماں اور آپ کا خیال کرتی کہ روتی بھی آواز نہیں آتی بی بی پانچ سال بھی تھیں تو یہ ہمیں درس دیا کہ یہ مالدین کے حقوق ہیں شہب بی طالب میں سخت چھرائط کے اندر جناب خدیجہ کی بیماری کی حالت میں بی بی خیال رکھتی ایسا عصوہ ہوتے ہوئے بھی آج ہم کہا جا رہے ہیں ہمارے کیا اسی طرح عمل ہے ہمارے کیا ہمارے ہستی اور انہی عظیم ترین ہستی کی ماں جنب ختیج خبرہ جو ایک اور عظیم ہستی اتنی عظیم ہستی جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے اوپر قربان کیا اور پھر بھی بستر شہادت پہ رسول خدا کو بلا کے پوچھتی ہیں کیا رسول اللہ مجھ سے رازی رسول کسی سب سے راضی تو تو یہ خطی ہے یہ بی بی جو خود بیمار بھی ہیں بھوکی بھی ہیں پیاسی بھی ہیں اس شہبی ابی طالب میں جہاں صرف سہراک کی جڑی بوٹیوں کی جڑے چوسنے کے لئے رہ گئی تھی اور جانوروں کے خوشک چمڑے چوسنے کے لئے رہ گئی تھی موجود ہے کیوں بی بی کس کے لئے معاملی ہے فاطمہ بھووش ہو چکی ہے فاطمہ بھوک سے نڈھال ہو چکی ہے فاطمہ اتنی فکر تھی جناب خدیجہ کو اپنی بیٹی کی کہ جب آخر میں وسیعتیں کرنا شروع کی بڑی سخت وسیعت ایک وسیعت یہ کی کہ یا رسول اللہ میں کہ فاطمہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ آیا یا رسول اللہ ایک اور وسیعت آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ میری بچی بہت چھوٹی ہے صرف پانچ سال عمر ہے یا رسول اللہ کوئی فاطمہ کے چہرے پہ تماشا نہ مارے یہ وسیعت تھی جناب خدیجہ کی جب تک رسول خدا زندہ رہے کسی کی حمت نہیں تھی جناب سعیدہ کو کچھ کہنے کی لیکن یہ وہی مدینہ ہے جس میں وہ وقت آیا جس مدینہ میں رسول خدا روز اس دروازے پہ آ کر کہتے تھے السلام علیکہ یا مادن الرسالہ جب مدینہ سے جاتے تو اس دروازے پہ آتے سلام پڑھا کرتے تھے اسی دروازے پہ مسلمان لگڑیاں لے کر آگئے آگ لگانے کے لئے اسی مدینہ میں ایک دن آیا جب اپنے گھر کے فرش پہ بی بی زمین پر بیٹھ گئی اور ایسا جملہ کہا جو علی کو قیامت تک رولاتا رہے گا کیا جملہ کہا کاش علی میں مر گئی ہوتی مجھے جھٹلایا گیا ہے مجھ سے گواہ مانگے گئے ہیں اسی مدینہ میں کیا وقت آیا اسی مدینہ میں یہ وقت آیا کہ آکے امیر المومنین کو گزارش کرتے ہیں کہ مولا یا علی یا عبر حسن بی بی سے کہیے رویا نہ کرے ہماری عورتوں کو نیند نہیں آتی اب بابا کو رونے کی بھی اجازت نہیں تھی جناب سیدہ شودہ بدر کی کمروں پر بیٹھ کے اپنا رخ روزہ رسول کی طرف کر کے روتی اس پہ بھی نہیں رونے دیا گیا بلکہ امیر المومنین کو کہا گیا کہ مولا ابھی بھی ہمیں سکون نہیں ہے آخر وہ وقت آیا روزہ رسول پہ جا شیر پڑے سبت علیہ مسائل اکر اللہ سبت علیہ حیام سر علیہ اے بابا اے رسول خدا مجھ پر وہ مسئیبتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے یا اللہ یا مخلص یا مخلص یا تذیب یا منور امر خدا یا مریض کرنسی مدد کو اپنی باردہ میں قبول و مرحوم فرمائے مومین کے اخلاص و خلوص کو اپنی باردہ میں شرف قبول تطا فرمائے جن مرحومین کی حسال سواب کے لئے سرکس کا احتمال سرکتی گناہ ل قبول و صحرہ کو معاف فرمائے اس ذکر و فکر کا سواب ان کی روحوں کو احسال فرمائے جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو بیماری سے نجات نصیب فرمائے جتنے مظلومین ہیں ان کو ظلم سے نجات نصیب فرمائے ظالمین کو ظلم سمیت نیست نابود فرمائے امام سے اضاف احتمال کیا گیا تمام شہدہ اسلام جتنے مرہوم مومین و مومنات مسلمین و مسلمات تمام شہدہ اسلام خصوصا ان کے لئے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کے لئے و بالخواس بار شہدہ امام خمینی کے لئے قرطبہ سور فاتحہ و دیمت بس اخلاص کی سور موسیقی موسیقی